جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اخدتم من لسانی افقہ و قولی اور دوستہ باب امید خیر وافیت سے ہوں گے آج کا موضوع نہائیت ہی اہم ہے اور کافی عرصہ پہلے عقیدہ ختم نبوت اور قرآن کے تناظر میں پس منظر میں اور اس کی تفسیر میں ہم نے چند پروگرام کیے تھے اور جس میں میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت اور قرآن کی وہ آیات جس سے قادیانی حضرات استضلال کرتے ہیں جماعت احمدیہ اجراء نبوت کا عقیدہ لیتی ہے اور اسلام اس طریقے سے ان کو دیکھتا ہے آج جو میری گفتگو ہوگی وہ پانچ نقاط پر مشتمل ہوگی اور موضوع جیسا کہ آپ سکرین کے پر دیکھ رہے ہیں نہایت احم سورة جمعہ کی آیت تین اور قادیانی حقیدہ سب سے پہلے آیات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر اس کے بعد میں اس پر بنیاد بنا سکوں کہ جماعت احمدیہ قادیانیہ کا استضلال کیا ہے ان کا حقیدہ کیا ہے سورة الجمعہ چپٹر سکسٹی ٹو ہے دو ورسز ہیں جو کانٹیکسٹ کے اندر کٹھی پڑھنا ضروری ہیں کیونکہ تیسری کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے باوے اتف کے ساتھ ہے اتف جو ہوتا ہے وہ پیچھلے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تیسری آیت کے لیے ہمیں دوسری آیت کو پڑھنا ضروری ہے اچھا جی آیت کیا کہتی ہے چلیں دوستو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورة جمعہ کی آیت دو اور تین کو ملا کر میں پڑھ رہا ہوں تاکہ مداب سامنے سکے موسیقی 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ ذات ہے باسا جس نے مبعوث کیا امیوں میں جن کو آپ مختلف طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یدلو علیہم آیاتی جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کو وَيُزَكِّهِمْ اور وہ مزکی کرتا ہے تذکیہ کرتا ہے ان کو ان کا وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی وَالْحِکْمَتَ اور دانائی کی وِزْدَمْ کی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْرُ لَفِيظُ حُرَالٍ مُبِين حالبتہ اس سے پہلے تھے وہ بڑی کھلی گمراہی کے اندر یہ آیت ہے اس آیت کے آگے ہے وَاو کے ساتھ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور دوسرے منہم ان میں سے یعنی دوسرے منہم ان میں سے لَمَّا کہ نہیں ابھی تک يَلْحَقُ مِلَےْ ان سے یا مِلَےْ وَو بِهِمْ ان سے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے اب یہ لفظی ترجمہ ہے وہ فہوم لے لیتے ہیں یا ان کا استدلال پہلے سمجھ لیں کیا ہے جماعتِ احمدیہ قادیانیہ جو ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے مطابق دوبارہ بروزی اور زلی روحانی طور پر دنیا میں آئیں گے اور جس طریقے سے پہلی دفعہ انہوں نے دینِ سلام کی خدمت کی تھی ایک صحابہ کی جماعت کو صالحین کی جماعت کو اور نہ جھکنے والے نہ ٹلنے والے صحابہ اکرام وہ لوگ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدہ سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ایک کیا چیز ہے وہ توب سے بھی لڑ جاتے تھے وہ صحابہ انہیں جیسی ایک جماعت دوبارہ پیدا ہوگی اور چونکہ جماعت دوبارہ پیدا ہوگی اس جماعت کے دوبارہ پیدا ہونے کے لیے ایک تجھ جیسے ہی نبی کا ہونا ضروری ہے تب جا کر تو وہ دوبارہ جماعت تعدہ کر سکے گا اب یہ فلوسفی ہے یہ وہ لوجک ہے جس بنیاد کے اوپر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ثانی کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ یاد رکھیں جماعت احمدیہ کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مردہ غلامت قادیانی صاحب نہ صرف یہ کہ مسیلہ مسیح تھے بلکہ زلی اور بروزی طور پر محمد بھی تھے بلکہ جنہوں نے غلوف کیا انہوں نے تو عین محمد بھی کہہ دیا نعوذ باللہ اچھا وہ استدلال کہاں سے کرتے ہیں اس آیت سے اب ان کی طریقہ استدلال کو سمجھیں یہ میں آپ کے سمجھ رکھتا وہ کہتے ہیں دیکھیں پچھلی دوسری آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا انہی میں سے جو یہ 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 کام کرتا تھا اب ان میں سے بھیجا اور ان کے بعد کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے تو ان کو بھی وہ کام کرتا ہے ان پر تلاوت کرے گا ان کا تذکیہ نفس کرے گا ان کی تعلیم کتاب اور حکمت کے ساتھ کرے گا تو وہ لوگ جن کی وہ دوبارہ کرے گا وہ لوگ ابھی ملے ہی نہیں ہیں اچھا یہ تھی وہ استدلال کا طریقہ جو مردہ غلامت قادیانی صاحب نے استعمال کیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی کتاب سے کہ اس طریقے کو انہوں نے کس طریقے سے استدلال کے طور پر پیش کیا ہے پھر میں اس پر اپنا تفسر پیش کروں گا اور تنقید کروں گا اس پر کہ کیا یہ واقعی استدلال ٹھیک ہے یا نہیں تو توجہ آپ کی یہاں رہنی چاہیے یہ روحانی خزین جلد پانچ صفحہ دوسو آٹھ ہے آئینہ کمالات اسلام اس میں اسی آیت پر وہ تفسرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیا گیا تھا نا آنے والے متابعین اور صادق الاخلاص لوگوں کو بھی ملے گا جیسا کہ اس نے فرمایا وہی آیت پوری پڑی یعنی اب ترجمہ سنے گا یعنی وہ رحیم خدا وہ خدا ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا اب امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا یہ ترجمہ مرزا صاحب نے اس آیت کا کیا ہے جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھلاتا ہے اگرچہ وہ پہلے اس سے سری گمرات تھے اب وہ استدلال شروع ہو گیا ہے مرزا صاحب کا اور ایسا ہی وہ رسول جو ان کی تربیت کر رہا ہے ایک دوسرے گروہ کی بھی تربیت کرے گا جو انہی میں سے ہو جائیں گے اور انہی کے کمالات پیدا کر لیں گے مگر ابھی وہ ان سے ملے نہیں اب مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر جس طریقے پر کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا صاحب نے ترجمے کے اندر اپنے الفاظ گسیڑ دی ہیں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایسا ہی ایک رسول آئے گا ٹھیک ہے جی اور وہ ان کی تربیت کر رہا ہوگا یہ کہیں بھی نہیں ہے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ابھی ملے نہیں ہیں وہ بعد میں ملیں گے ان کے ساتھ عطف لگایا گیا ہے اب اگلے صرف پر چلتے ہیں اس پر میں تفسرہ کروں گا ابھی یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مرزا صاحب نے اس آیت کو کس جگہ پر استعمال کیا آگے دو پیج جم کر کے دو سو دس پر آ جائیں سیم کتاب ہے کہتے ہیں کہ ظاہری سلسلوں اور طریقوں کے صرف نبی کریم کی روحانیت کی تربیت کمار روحانیت تک پچھا دے گی اور اس کو ایک گروہ بنائے گا اور وہ گروہ صحابہ کے گروہ سے نہایت شدید مشابت پیدا کرے گا کیونکہ وہ تمام کمال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زراعت ہوگی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ان میں جاری و ساری ہوگا اور صحابہ سے وہ ملیں گے یعنی اپنے کمالات کے روح سے ان کے مشابہ ہو جائیں گے اور ان کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی موقع سواب حاصل کرنے کے حاصل ہو جائیں گے جو صحابہ کو حاصل ہوئے تھے اچھا یہاں پر دو چیزیں قابل توجہ آپ نے سمجھ نہیں ہے جو مرزا صاحب کا استدلال ہے مرزا صاحب کا کھلے طور پر استدلال یہ ہے کہ چونکہ ایک گروہ جو ابھی ان کی طرح ملنا تھا وہ ملا نہیں ہے تو اس مشابہت رکھنے والے گروہ کے لیے ایک ویسا ہی نبی چاہیے یہ ہے مرزا صاحب کا استدلال آپ دیکھیں آگے انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہ نکتہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سنے میں بھی اس کے تار پول ہلانے لگا ہوں قرآن کی آیت سے اب دیکھیں وہ استدلال کا کرتا ہے کہتا ہے کمالات کے روح سے ان کے مشابہ ہو جائیں گے اور ان کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی موقع ثواب حاصل کرنے کے حاصل ہو جائیں گے جو صاحبہ کو حاصل ہوئے تھے یعنی ساری کی ساری جو بنائے استدلال ہے نا وہ مشابت رکھنے والی جماعت سے ہے یعنی چونکہ ایک جماعت ایسی آئے گی جو صاحبہ سے مشابت رکھے گی اس لیے صاحبہ سے مشابت رکھنے والی جماعت تقاضہ کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ سے مشابت رکھنے والا کوئی اور آئے اور وہ چونکہ ذلی اور برودی طور پر مردہ غلامت قادیانی صاحب آئے یہ ہے وہ استدلال اب سمجھے گئے آپ تو جماعت کے آنے کی علت اور جماعت کے مشابہ ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابت رکھنے والا مردہ غلامت قادیانی آیا یہ ہے وہ استدلال اب اس استدلال کو میں اس کی بنیاد سے ہی اگر ہلا دوں جس کو مردہ صاحب نے رکھا ہے بنیاد سے ہی اکھاڑ دوں قرآن کی آیت سے تو سارے کے ساری بات کی بحث فضول ہو جاتی ہے جتنی بحثیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا اس مسئلے میں دیکھا کہ کس نے کیا لکھا ہے کس نے کیا لکھا ہے مجھے میری نظر نہیں گذری کہ کسی نے اس طریقے سے اس چیز کو دیکھاؤ نہیں جی سارا بنائے اصول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جیسی جماعت آئے گی اب ایک سوال اٹھتا ہے کیا امت میں صحابہ کرام کی طرح کی کبھی کوئی جماعت پیدا ہونے کا امکان ہے کیا قیامت تک کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ امت مسلمہ میں کبھی کوئی جماعت ایسی پیدا ہوگی جو صحابہ کے عجر کو ٹچ کر جائے گی یا صحابیت کے مقام پر فائز ہو جائے گی کیا یہ قرآن سے حدیث سے پتا چلتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں اگر ہمیں یہ قرآن سے مل جائے تو باقی تمام نقاط جو میں آگے پیش کروں گا یہ سانوی حیثیت اختیار کر جائیں گے کیونکہ مرزا صاحب کا استدلال اس سے مشابط رکھنے والی جماعت سے ہے آپ وہ دلیل دیکھیں جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کیا صحابہ کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے یا نہیں صحابہ کا بڑی دور کی بات ہے آپ دیکھیں کی اگر آئے اچھا جی آیت آپ کے سامنے ہے سورة الحدید کی آیت نمبر دس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ کیا ہوگا ہے تمہیں کیا بجا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ہو وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے وراثت ہے زمین و آسمان کی ملکیت اس کی ہے خالق وہ ہے اب آگے توجہ یہ ریڈ کے اندر جو ہے اس کو غور سے سننا ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ نہیں سواب میں مقام میں مرتبت میں برابر ہو سکتا وہ جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا وَقَاتَلَ اور مکہ فتح سے پہلے جہاد کیا اُولَئِكَ آدَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں دو درجے کے اعتبار سے بلند ہیں عظیم ہیں مِّنَ الَّذِينَ اُن لوگوں سے انفقوا مِنْ بَعْدُ جنہوں نے خرچ کیا مال کو فتح مکہ کے بعد وَقَاتَلُوا اور جہاد کیا فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ جتنے ہیں ان کو اللہ نے مقام کے اعتبار سے دو کٹگری میں تقسیم کر دیا ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ہیں اور ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد ہیں اور کہا کہ جو فتح مکہ کے بعد ہیں وہ فتح مکہ سے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے سوال یہ ہے کہ جب حقیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زلی برودی نہیں حقیقی طور پر موجود تھے اور صحابہ بھی زلی برودی نہیں حقیقی طور پر موجود تھے تو اس وقت اس زمانے میں کوئی صحابہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکا تو آج چودہ سو سال بعد تیرہ سو سال بعد بارہ سو سال بعد کوئی صحابہ کے درجے پر پہنچ جائے گا قرآن کی نصے قطعی کے خلاف ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام کے مقام پر کوئی جماعت کا امکان بھی موجود ہے اور یہ امکان کس طریقے پر مرزا صاحب نے کہا ہے دوبارہ سنیں ریڈ ہائلائٹڈ دوبارہ کمالات کے روح سے ان کے مشابہ ہو جائیں گے اور ان کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی موقع صحابہ حاصل کرنے کے حاصل ہو جائیں گے جو صحابہ کو حاصل تھیں یہ قرآن کی آیتہ جی وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا تمام کے ساتھ اللہ کا بڑا اچھا وعدہ ہے مگر مقام اور مرتبے اور درجے میں مکہ سے پہلے اور مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے تو کجا تیرہ سو سال اور بارہ سو سال بعد آنے کا کوئی دعویٰ کر دے اب جس بندے کو یہ آیت سمجھ آگئی اور یہ استدلال سمجھ آگیا نا تو مرزا صاحب کی دلیل کے بخیے ادھر دئیے گئے ہیں جو آخرین منہم لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ سے وہ کرتے ہیں جب یہ امکان ہی ساکت ہو گیا جب جماعت ہی نہیں بن سکتی تو پھر وہ بندہ کہاں سے آئے گا جو جماعت بنائے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی یہ شخص کہے کہ ایک بندہ ہے جو اللہ کو بنا سکتا ہے یعنی ایک ایسی ذات ہے جو اللہ کو بھی تخلیق کر سکتی ہے مگر جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ اللہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ایسی ذات کا وجود خود با خود ساکت ہو جاتا ہے سمجھ گئے ہیں یعنی یہ ایک منطقی دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں مزید اس پر میں بات نہیں کروں گا یہ ایک طریقہ کار تھا اس دلیل کو پرکھنے کا اب میرے خیال سے اس کو ہم کیوں نہ اگر سیریز وائد دے لیں تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی بجائے اس کے کہ میں لمبا پروگرام کروں اس کو میں قسطوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ میرے لیے بھی وقت کار آمد رہے اچھا آج میں نے اس آیت کے اوپر مرزا صاحب کے استدلال کو پچھاڑ کر رکھا ہے قرآن کی آیت سے اب اگلے پروگرام کے اندر جیسے مجھے موقع ملتا جائے گا میں سورہ جمعہ کی اس آیت پر پانچ نکاتی گفتگو کروں گا پانچ نکاتی فائیب پوائنٹس جو ہے نا میری ڈسکشن اور ڈائلوگ ہوگا اس کے اوپر جس میں میں بیان کروں گا کہ آیا اس آیت سے استدلال بعصتِ محمدی زلی اور بروزی کا ٹھیک ہے درست ہے یا خطہ پر مبنی ہے اور گمراہی اور زلالت پر مبنی ہے اس کو میں پانچ نکات سے ثابت کروں گا وہ پانچ نکتے سن لیں نمبر ایک میں دلیل کی استنادی اور استدلالی حیثیت پر بات کروں گا یعنی سورہ جمعہ کی آیت تین اور دو جو ہے دو اور تین اس کی استدلالی حیثیت پر بات کروں گا کہ جس طریقے سے جماعتِ احمدیہ اس سے آمدِ ثانیِ محمدی زلی و بروزی استدلال کرتی ہے آیا وہ استدلال اپنے اصول میں کس حیثیت اور کس حقیقت کا جو ہے وہ مقام رکھتا ہے نمبر دو جس نکتے پر میں بات کروں گا وہ نکتہ ہوگا تصریف العیات یعنی میں قرآن کو سمجھنا قرآن ہی کے ذریعے اس اصول پر اس آیت کو سورہ جمعہ کی آیت دو اور تین کو پرکھوں گا کہ آیا قادیانیوں کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے اس قرآن کی قرآن کی ہی روح سے ٹھیک ثابت ہوتا ہے یا نہیں نمبر تین میں اصولاً حدیث کی تفسیر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعبیر اور تشریح سے اس استدلال کے بطلان کو اللہ کے فضل سے آشکار کروں گا نمبر چار میں قرآن کی اسی آیت سورہ جمعہ کی آیت دو اور تین کے سیاق اور سباق سے کانٹسٹیکچول جو ٹیکسٹ ہے اس تناظر میں میں اس استدلال کے تار جو ہینہ پور وہ ہلا کر عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ آیا اس سے استدلال باطل ثابت ہو جائے اور نمبر پانچ عربی گرامر لغت نحو اور سرف کے اعتبار سے سورہ جمعہ آیت دو اور تین کے استدلال کے اوپر میں تنقید اور تحقیق پیش کروں گا جس سے انشاءاللہ جماعت احمدیہ اور ہمارے مسلمانوں پر خود اس چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اسی تناظر میں جو ایک فارسی نسل اور سوریہ ستارے کے حوالے سے غلط فہمی اور مس انڈسٹیننگ پیش کی گئی ہے میں اس کے اوپر بھی تفصیلی جائزہ حقیقت کے تناظر میں لے کر آپ کے سامنے پیش کروں گا آج گفتگو میری 30 منٹس کے اندر کنکلوڈ ہو گئے الحمدللہ جس میں ابتدائی 7 سے 8 منٹ جو ہیں اماظرت کے ساتھ ہمارے ضائع ہوئے ضائع ان ایسنس کے وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اس میں ایک چٹ چٹ ہوئی ہے مگر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جب میں نیکسٹ پروگرام کروں تو اس میں میں شرح و بست کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دوں تاکہ یہ سلسلہ جڑا ہے اور جب سلسلہ جڑتا ہے وہ کیا شاعر کہتا ہے ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی یہ بے ترتیب یرانے بھلے معلوم ہوتے ہیں تو بے ترتیب یرانے رکھتے ہیں تاکہ اس میں ترہا اٹریکشن بھی رہتی ہے اور ایک تجسس بھی رہتا ہے اور ایک پیاس بھی رہتی ہے اور ایک تڑپ بھی رہتی ہے تو اس کو ہم قائم دائم رکھیں گے اور اپنی سہولت بھی دیکھیں گے لے دوستو شمس الدین بھائی ماشاءاللہ ہمارے اندر اس وقت موجود ہیں شمس الدین بھائی آج کے موضوع پر یا کچھ بھی جو آپ مناسب سمجھیں ہمارے آپ ہر دل عزیز بھمان ہیں اور ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں جب ہم آپ کے امیر خانے میں جاتے ہیں تو آپ ہمیں بڑے محبت اور ایک شفقت سے یاد کرتے ہیں تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سوالے کے ضرور کیے ہم آپ کو سننا چاہیں گے جی دوستو جو لوگ شمس الدین بھائی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اب اللہوری بھائی آئے اللہوری بھائی کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوستو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دو دو شیر ختم نبوت کے موجود ہیں اور دونوں شیر ایسے ہیں کہ جن کی موجودگی آج ایک اے شیخ صاحب نہیں ہیں مگر ایک اے شیخ صاحب کی پاور ٹو ہمارے پاس موجود ہے یعنی شمس الدین بھائی اور آمن بنید بھائی شیخ صاحب کا اپنا مقام مگر ماشاءاللہ آج جو شیر مجاہد ختم نبوت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے سورہ انفال کی وہ آیات یاد آجاتی ہیں کہ یہ ایک ایک سو سو پر بھاری ہے یہ ایسے مومنین ہیں اگر کبھی صحابہ کی مماثلت اور مشہبت کا امکان ہوتا جس کو آج میں بیان کر رہا تھا تو وہ یہ لوگ تھے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ مجھے یہ جملہ ایڈ کر لینا دیں مبالغہ نہ سمجھے کیونکہ یہ جملہ قادیانی کو بہت پسند ہے ٹھیک ہے نا ہر دوسرے پروگرام میں کہتے ہیں کہ بٹالوی صاحب نے کہا تھا اس کو کوئی ایشیای مبالغہ نہ سمجھے تو قادیانیوں اس کو کوئی ایشیای مبالغہ نہ سمجھے شمس الدین بھائی آمر منیر ایک اے شیخ صاحب یہ ماشاءاللہ سپیرٹ صاحبہ نیچے آئی ہیں اللہ ان کو سلامت اور قائم اور دائم رکھے یہ وہ مجاہدات اور مجاہدین ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر صحابہ کا کوئی زل اور بروز اور مشابت اور مماثلت ہوتی تو یہ وہ لوگ ہیں تو ان کی مثال ہے میں ایک جگہ بیٹھا تھا شمس الدین بھائی کچھ دوستہ باپ پاس جمع ہو گئے انہوں نے کہا یار آپ ختم نبوت اور قادیانیت کا کیا صبح شام آپ نے سردرد لگایا ہوا ہے تو یہ کیا یہ یہ کون لوگ ہیں کیسے ہیں یہ کیا جو آپ ایکس قادیانیز اور ایکس احمدیز کی بات کرتے ہیں جی ویل فیر فورم اور یہ وہ یقین کریں اس بندے کو جب میں نے شمس الدین بھائی آپ کی سٹوری عامر منیر بھائی کی اکے شیخ صاحب کی آپ جیسے مجاہدات اور مجاہدین کی میں نے سٹوری سنائیں اس نے سر پکڑ لیا کہتا ہے یہ تو مجھے مکہ کا زمانہ یادہ آگیا ہے وہ کہتا ہے یہ لوگ تو اتنی قربانیاں دے کر بیوی بچے بھولا کر روزکار چھڑوا کر جائدات کچوا کر مالوں مطال اٹھوا کر مجھے عبد الرحمن بن عوف یاد آگیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشرا مبشرا میں سے حجرت کا مقام ہے عبد الرحمن بن عوف نکلتے ہیں بیوی بچے ساتھ کہا کہا جاتے ہو کہا مدینہ والے کے پاس جاتا ہوں جملے مجھے یاد آتے ہیں ابتسام کے والد احسان لائی زہیر بڑے خوبصورت طریقے سے اس نقشے کو کھینکتے تھے کہا کہا جاتے ہو کہا مدینہ والے کے پاس جاتا ہوں کہا جانا ہے تو جاؤ ہماری بیٹی ہمیں دے کر جاؤ کہا میری بیوی ہے میرے نکاح اور اکدنے ہیں جانا چاہتی ہے کہا نہیں ایمان اگر محمد پر لے کر آئے ہو کوچ اور رہلت محمد کی جانب کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو جو چیزیں ہم سے منصوب ہیں یہیں چھوڑ کر جاؤ سسرال آگے بڑے بیوی چھین لی بھائی آئے بچے چھین لیے باپ آیا اونٹ کی مہار تھامی جو گھٹڑی سوان کی پکڑیتی چھینی اور پکڑ کر کہا اب جاؤ عبد الرحمان بن اوف پیدل قدموں تپتی ہوئی ریت نزاد راہ ایک زادے راہ ایمان باللہ توقل علاللہ رسول کی محبت اور ایمان کی چاہ اور مدینہ کا کوچ کیا تو جب مدینہ کی جو حدود میں پہنچے تو کیا نقشہ کھینچتے ہیں سیرت نگار کے عبد الرحمان کے پیر چلنے سے پھٹ گئے تھے اور ہونٹ جو ہیں وہ پیاس سے پھٹ چکے تھے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا عبد الرحمان بن اوف بالکل یہ کے لئے آگے تو عبد الرحمان بن اوف کہتے ہیں اللہ کے رسول چہنے والوں نے رشتہ داروں نے اپنوں نے خون کے رشتوں نے سب کچھ لوٹ لیا سب کچھ چھین لیا صرف ایمان ہے آپ کی محبت ہے ختم نبوت کا جذبہ ہے دین اسلام کی تڑپ ہے اللہ کی وحدانیت ہے اے رسول تیری شریعت کا احترام ہے اور تیرے حجرت کے اس حکم کا پاس ہے تیری حرمت کا تقاغہ یہ ہے کہ میں مدینہ میں کٹ کر بھی پہنچ تو تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں نبی پاک صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صرف میری چاہت میری محبت میری الفت میرے ساتھ کے لیے آئے ہو تو پھر تو بہت کچھ پاک آگئے ہو امیر ہو کر آگئے ہو پھر عبد الرحمن بنو وہی ہے جس کو اللہ نے اتنا غنی کیا جس جو لباس ایک بار پہنتے تھے دوسرے کی باری نہیں آتی تھی جس رمال سے نزلہ صاف کرتے تھے ماتھے کا پسینہ پونچ تھی دوبارہ اس رمال کی باری نہیں آتی تھی آج ما شاء اللہ یہ لوگ مجاہدین ختم نبوت تُو ماما لگنے تُو گل کرنے تُو تایا لگنے تُو گل کرنے انسار مامے لگتے تھے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی بلکل یہ میرے خون ہے میرے دینی بھائی ہیں میری محبت ان کے ساتھ ہے مجھے اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ان کی مدد کرنی پڑی میں کروں گا اللہ کے فضل سے جتنی توفیق اللہ مجھے دے گا نہ کروں گا کچھ نہ کر سکا تو ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے بھائی اگر صحابہ کی مماثلت اور مشابت کا امکان ہوتا تو وہ یہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے بس میری یہ گزارش ہے شمس الدین بھائی آج کے موضوع کی مناسبت سے ماشاء اللہ آپ اور مرمی بھائی موجود تھے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک وگرنا ہم question answer بھی start کرتے ہیں بزاک اللہ یہ لہوری جماعت سے ہیں یہ ہمارے user ہیں اچھے caller بھی ہیں جی لہوری بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت بہرکاتہ جی پیارے بھائی بہت بہت شکریہ کافی لمبی آپی ماشاءاللہ میرا صرف question تھا میں نے اسی لئے ایک question جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ظلی اور بروزی طور پر یا metaphorically ہم استعمال نہیں کر سکتے تو قرآن میں کافی جیدہ metaphor جو موجود ہیں ایک منٹ مجھے آپ کو ٹھوکنا پڑے گا کس نے کیا کہا ہے کہ کیا نہیں استعمال کر سکتے کس نے کہا ہے آپ نے بھی کہا کہ ضلی اور بروزی طور پر ہم صحابہ کے ساتھ نہیں کر سکتے یعنی صحابہ کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے ضلی اور بروزی طور پر ان کو مشابیت نہیں دے سکتے ضلی اور بروزی طور پر مشابیت دے نہیں سکتے یا ان جیسا بن نہیں نہیں سکتے جملے فرق سمجھیں سنیں سنیں صحابہ سنیں درہا ایک منبطہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لئے صحابہ اکرام کے مقام کی مشہبت یا ان کے درجے کو پانا یہ امکانی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کے مقام اور درجے کو حاصل کر لیا جائے اس پر قرآن کی میں نے قطعی دلیل پڑی تھی اس کو سمجھانے کے لئے اگر ذلی اور برودی ٹرم کیونکہ قادیانیوں اور احمدیوں کو زیادہ استعمال کرنی ہوتی ہے یہ میں نے کہا ہے مگر آپ اب درائیں یہ میری جملہ ہے اس پر آپ کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیں جی نہیں اعتراض تو کوئی نہیں میں صرف یہ تھا کہ یہ آپ نے کہا کہ ان سے ذلی اور برودی طور پر مشابہت کا جو آپ نے حوالہ دوز اور صفحہ نمبر دو سو دس پہ دیا ہے کیا اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے اور اس کو اگر ہم استعمال کرتے تو اس سے کیا نقصان ہے یا اس سے کیا جو ہے وہ ہمارے ایمان میں اس سے کمی آتی ہے یہ میرا question ہے اور پھر جو metaphors جو ہیں جو قرآن میں جو metaphors موجود ہیں جو قرآن میں جو metaphors موجود ہیں ایک کے کر لیتے ہیں ایک کے کر لیتے ہیں جی ایک کے کر لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک کے کر لیتے ہیں اچھا یہ ہے حوالہ یہاں پر کسی جگہ پر بھی ذل اور برود انہوں نے کہا ہی نہیں ہے انہوں نے شدید مشابت کہا ہے اور مشابہ ہو جائیں گے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو موقع سواب سوابہ کو حاصل تھا نا جی وہ ہی وہ حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے جی یعنی مشابت جو پیدا ہوگی ان کے اندر وہ کمالات کی روح سے ہوگی اور سواب اور درجے کے روح سے ہوگی یعنی مقام جو سوابہ کو حاصل تھا وہ ان کو حاصل ہو جائے گا یہی اس حوالے کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہیں کے کمالات پیدا کر لیں گے مگر ابھی وہ ان سے ملے نہیں یعنی وہ مقام وہ تربیت وہ ساری چیزیں حاصل کر لیں گے اب میں آتا ہوں آپ کے پہلے سوال کے اوپر جو آپ نے کہا تھا کہ پھر اس کے بعد چلیں آپ نے کہا کہ اس میں قباحت کیا ہے کہ ان جیسا مقام یا ان جیسے لوگ پیدا ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے دیکھیں اگر تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ صحابہ جیسے یا صحابہ جس طریقے سے عمل کرتے تھے یا جس طریقے سے ایمان لے کر آتے تھے ویسے لوگ کا پیدا یعنی ویسے لوگوں کا ہونا محال ہے یا ویسے لوگوں کے لیے ویسے محال کا ہونا ضروری ہے اب ان دونوں میں فرق کیا میں سمجھتا ہوں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی تعلیم بھی این ہی ویسے چودہ سو سال سے موجود ہے مگر کسی ولی نے کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو لوگ مان رہے ہیں یا جو میرے متعبین ہیں یہ صحابہ کے درجے پر پہنچے ہوئے یا اس کے مماثلت ہیں جب مرزا صاحب نے اس اصول کو سامنے رکھا کہ صحابہ کے مقابلے میں مشابت میں وہ لوگ آئیں گے مماثلت رکھیں گے تو اس سے جو نیچرل ایک نتیجہ نکلا جو اصولوں نے بنایا وہ یہ بنایا کہ چونکہ میں ظلی طور پر بروزی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا این ہوں ان کی ان سے مماثلت اور مشابت رکھتا ہوں اسی لیے جو میرے ماننے والے ہوں کے وہ صحابہ کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں یہ ہے وہ مسئلہ جس مسئلے کو سلجھانے کی یہاں ضرورت ہے اس لیے اس میں کباحت ہے اگر یہ کہا جائے اگر یہ کہا جائے کہ جزوی طور پر کسی بندے نے ایسا عمل کیا جو صحابہ کے عمل سے مشابت رکھتا ہے تو جزوی طور پر اس میں کباحت نہیں مگر ایک مجموعے کو ایک ٹولے کو ایک مخصوص انسان پر ایمان رکھنے اور وہی عامال کرنے جو عام جنتہ مسلمان کر رہے ہیں کے بعد صحابہ کا درجہ دے دیا جائے تو یہ ایک خاص قسم کی فضاء اور محول کو پیدا کرنے والی بات ہے جو کہ نبوت کے ساتھ خاص ہے دونوں چیزوں کے فرق کو سمجھیں اگر کوئی یہ کہے کہ جی مثال کا طور پر حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ جناب حق پسند تھے اور جناب بڑی صبردست سیاست انہوں نے کی تو کیا کوئی سیاستدان ان کی ڈگر کہا سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد اس بنیاد پر کہا جاتا ہے مگر کیا عمر بن عبدالعزیز کو صحابی کہنا شروع کر دیں نہیں تابی تھے صحابی نہیں تھے تو عمر بلکہ میرے ساتھ تابی بھی تابی کر کے کٹیگری میں آتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز اب وہ صحابہ کے عمل کے جزوی مماثل ہو گئے مگر وہ مقام نہ مل سکا کہ جو صحابیت کا درجہ پر ہے تو دو چیزوں کو فرق کو سمجھیں کباحت یہ نہیں ہے کباحت اس کے بعد وہ ڈراما ہے جس ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے جی اب دوسری بات آپ کر سکتے ہیں یا اس پر کوئی ضرورت ہو تو وہ پیش کرتے ہیں نہیں نہیں بالکل اس میں یہ ہے کیونکہ اسی کے نیکسٹ اگلے یہ جو کونٹینیوٹی ہے کونٹینیوٹی آف دس ویراغراف جو آپ نے ہم بھی پریزنٹ کیا اس کے اگلے صفحہ کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اس کو لکھا ہے اسی لیے میں نے پہلے آپ سے کوئیسٹن جو ہے کیا کیونکہ اس کے بعد جو دو سو گیارہ نمبر جو صفحہ ہے اس میں وہ باقاعدہ طور پر رکھتے ہیں کہ صحابہ کے قدم پر قدم رکھنے والے اور ان کو مراتب کو ذلی طور پر حصر کرنے والے بہت کم تھے یعنی انہوں نے اس کو نیکسٹ آگے جو ہے وہ اس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں نے پڑھا تو میں پڑھا تو اس لیے میں نے کہا کہ میں شاید ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں وہ نہ ہو لیکن اسی لیے انہوں نے اس چیز کو آگے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ ذلی اور بروزی طور لیکن جو اسی لیے میں نے قویسن کیا تھا کہ قرآن میں جو میٹافور استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے رب کا لفظ جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا اس سے وہ رب کی ذات بن جاتی نہیں بلکہ وہ میٹافورکلی رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے فارنہ ہیومن اسی طرح جو ہے وہ رسول کا لفظ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک غیر نبی کے لیے استعمال ہوا ہے اس سے وہ رسول تو نہیں بن جاتا وہ تو میٹافورکلی استعمال ہوا ہے تو اس پہ قرآن کی جو یہ میٹافورز ہے اس پہ پھر ہم کیا کہیں گے اچھا میں وزاعت پیش کرتا ہوں میں پہلے ون بے ون لے لیتا ہوں وہ کتاب کا حوالہ میں سامنے رکھ لیتا ہوں دو سو گیارہ آپ نے کہا ہے نا جی پیش جی جی یہ جی دو سو گیارہ ہے نا جی جی اگزیکلی اگزیکلی بالکل آپ کے سامنے کہتے ہیں جی اوپر تو چلو انہوں نے کوئی دوسری بات کی ہوئی ہے جی پہلے لیکن زمانہ ہوگا راست بے دو سو گیارہ پیش آئیں گی جو صحابہ رضی اللہ ہم کو پیش آئیں تھی اس لیے وہ صحابت قدمی دکھلانے کے بعد صحابہ کے مرتبہ پر شمار ہوں گے لیکن درمیانی زمانہ فیج آوج ہے جس میں بابای سے روب اور شوکت صلاتین اسلام اور قصرہ صحابہ کے قرم قرم پر رکھنے والے اور ان کے مرتب کو ذلی طور پر حاصل کرنے والے بہت ہی کم تھے مگر آخری زمانے میں اول زمانے کے مشابہ ہوگا کیونکہ اس زمانے کے لوگوں پر غربت تاری ہو جائے گی اور بج اس ایمانی قوت کے اور کوئی سہارا بلاؤں کے مقابلے پر ان کے لیے نہ ہوگا تو ان کا ایمان خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا مضبوط اور ثابت ہوگا لیکن اگر ایمان اسمان پر چلا جائے تب بھی وہ اس کو زمین پر لے آتے یعنی ان پر اس سے جو جملہ بولا جا رہا ہے وہ بولا جا رہا ہے آخری زمانہ کیا آپ سب سے پہلے ون بے ون چلنا اس کے بعد میں وہ میٹا فور کے جو آپ نے وہ بیسیکلی آپ کی غلطی ہے مادرت کے ساتھ اس کو میں بیان کروں گا میٹا فور میں اور ایٹریبیوٹس کے اندر آپ کو فرق سمجھنا چاہیے یاد رکھیں اس کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے میٹا فور کیا ہوتا ہے اور کسی چیز کے ایٹریبیوٹس اور ایٹریبیوٹس کا سمیلر ہو جانے یعنی سمیلیارٹی اور میٹا فور is something totally different i guess 180 ڈیفرنس اس میں ہے اچھا یہ جو آپ کے سامنے عبارت ہے اس میں آرہا ہے آخری زمانہ کیا میرے پیارے لہوری بھائی آپ آخری زمانہ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آخری زمانہ آپ کے مطابق کون سا ٹائم ہوتا ہے آخری زمانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ last period یا last few years آخری زمانے کا مطلب اس میں کچھ بھی ہو سکتا یعنی ہم لے سکتے ہیں کہ last hundred years last thousand years کیونکہ کائنات تو کب سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آخری یعنی ٹھیک ہے سمجھ گیا میں سمجھ گیا یعنی آخری زمانہ کوئی قطعی زمانہ نہیں ہے possibilities ہیں کہ یہ ہو چارسو سال پہلے ہو پانچ سال پہلے ہو سکتا ہزار سال بعد ہو سکتا ہزار سال پہلے ہو ایسی کہنا چاہ رہے ہیں آپ exactly exactly تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کی اس وضاحت اور مرزا صاحب کی اس وضاحت مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آخری زمانہ میں یہ یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے ہیں میں انکار کر سکتا ہوں ہے مجھے کوئی رد کرنے والا کیونکہ جب دلیل قطعی نہیں ہو گئی اس کے پر پکڑ نہیں ہو سکتی جب دلیل ذنی ہو گئی اور مختلف ہی ہو گئی اور خود آپ نے مانا کہ آخری زمانے کا کوئی وقت خاص نہیں ہے کہ ہزار سال بعد ہو گئے یا پانچ سال بعد ہوگا تو مرزا صاحب کو بازورِ زد اس پر کہنا کہ جی میری ہی جماعت ہے کہ وہ صاحبہ کرام کا مقام پر پہنچے گی اور دلیل روی طور پر ہوگی معذرت کے ساتھ میں نہیں مانتا تو مجھے منوانے کے لیے دلیل قطعی چاہیے ایک آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا آگے چلتے ہیں سیکھر ٹائم نہ بیسٹ ہو آپ نے پوچھا وہ جی وہ میٹا فور کے طور پر رب جو ہے وہ رب ہم ہما کمار بیانی سزیرا عربی لغت کے اندر رب ورڈ اور ہے رب ربا یربی اور عربا یربی باب اور ہے آپ نے اگر عربی رحمت تھوڑی پڑی یا پڑی ہوگی تو آپ اس فرق کو سمجھ سکیں گے ایک ہے فیل اور ایک ہے صفت رحمان اللہ کی صفت ہے مگر رحم کرنا یہ ایک فیل ہے فیل کا ارتکاب غیر اللہ بھی کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے خدائی کا دعویٰ کرنا یہ الہی فیل ہے مگر وہ فیل کا ارتکاب تو کر رہا ہے کتنظر اس سے کہ وہ درست ہے یہ غلط تو ایک ہے فیل کا ارتکاب کرنا اور ایک ہے کسی کا حقیقی معنی پر اس منصب پر فائز ہونا رب العالمین ایک ہی ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کی خاص صفت ہے اس میں کوئی شریک نہیں مگر ربا یربی یا اربا یربی باب میں جو ربوبیت کا جو یہ معنی ہے مزدری کہ کسی کو پالا پوسنا یہ فیل تو غیر اللہ بھی کر سکتا ہے انسان تو چھوڑیں جو یہ تجارت تو تھی نا تجارت جو لوگ اصول فقہ سے واقف ہیں وہ میری اس ٹرم کو سمجھ جائیں گے اصول فقہ کے اندر تجارت کے چیپٹر کے اندر ایک ٹرم بولی جاتی ہے جسے کہتا ہے رب المال رب المال اربیک ٹرم کے اندر رب المال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ ٹریڈ کرنے جا رہا ہے نا جس کی انویسٹمنٹ ہو جس کا کپٹل ہو ایک ہوتا ہے نا اصول مزاربت کے اوپر جو ٹریڈ کرتے تھے رب کے اندر یعنی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ جاتر محنت کرتے ہیں تو آپ رب المال نہیں ہیں رب المال میں ہوں ٹھیک ہے نا جی یعنی رب المال میں سے مراد یہ ہے کہ مال کا رب میں ہوں اب یہ صفت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ صفت فیل کی وجہ سے ہے اب مگر اب آتے ہوں اسیس کے اوپر کہ یہ رب بن جائیں گے وہ اب دیکھیں صحابہ ایک صفت تھی وہ صفت تائم کے ساتھ خاص تھی باؤنٹ تھی کس کے ساتھ صحابہ بائی ڈیفینیشن ابن حجر اسکلانی نے الاسحابہ فی تمیزی صحابہ میں اور امام ابن عبدالبر المتوفہ دو سو گیارہ الاسطحاب فی معرفت الاسحاب میں لکھا ہے کہ وہ نبی کا زمانہ پائیں نبی کون محمد بن عبداللہ مردہ غلام احمد والد غلام مرتضی نہیں محمد بن عبداللہ الارابی الحاشمی القریشی ٹھیک ہے جی الاسماعیلی وہ تو ان کو صحابہ کہا جاتا ہے اسطلاحی طور پر اب کوئی صحابہ ورڈ سے اب قرآن میں بعض جگہ پر صحابہ ورڈ بھی آیا ہے آزا صاحبہ کم ٹھیک ہے نا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صاحبہ ورڈ آیا ہے ٹھیک ہے وما صاحبہ کم کیا ہے وما صاحبہ کم اس طرح کر کے کوئی ورڈ ہے نبی ایک دم مجھے آجتا ہی تھی ذہن میں وما صاحبہ کم یعنی قوم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا صاحب یعنی تمہارا صحابی اب وہاں پر لوگوی طور پر استعمال ہوا ہے تو کوئی یہ نہ شروع کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ تھے کمال ہو گئے ایک ہے اسطلاحی اور ایک ہے لوگوی مرزا صحابہ نے اسطلاح کے اوپر ڈاکا مارا ہے ہمارے احمدیوں کو سمجھ کیوں نہیں آرہی بات لوگوی نہیں اگر وہ کہتے کیونکہ میں نبی ہوں تو میری صحبت میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں کو میں صحابی کہتا ہوں تو کہتے رہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور تشخص کے اوپر ڈاکا مارنا تو یہ ذرا خطرناک بات ہوگی تو میٹا فورک کو اور سمیلائرٹی کو یا کریکٹرسٹک جو اٹریبلٹل جو ایک سمیلائرٹی ہے اس کے فرق جی میرے پیارے بھائی اور کو بات کرنا چاہتے ہیں جی انہیں شکریہ آپ نے کیونکہ میں جو آیت کو پریزنٹ کرنا چاہتا تھا وہ تا سورہ یوسف کی جو ہے آیت نمبر جو اکی سے اس میں جو ہے وہ بادشاہ کو رب کہا گیا ہے ٹھیک ہے بادشاہ کے لیے لفظ ربو ٹھیک ہے اور اس کے بار جو ہے اسی طرح جو رسول کا جو لفظ ہے وہ پیغام پیغام لینے والے کے لیے یعنی جو پیغام لے کے گئے اس کے لیے استعمال ہوا ہے اور میٹا فاریکلی استعمال ہوا ہے اسی ٹرم میں حضرت صاحب نے ان ساری چیزوں کو استعمال کیا ہے اور وہ باہ باہر اسی چیز کو دور دے یہ نہیں یہ اس لیے کیا ہے اچھا ابھی رکھیں مکس ہو جائیں گی باتیں مکس ہو جائیں گی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس کو رسول اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور احمدیہ کا پیغام لے کر یعنی آمیر حق کو رہو لاہور احمدیہ نے پیغام دیا کہ یہ میرا پیغام لے کر شمس الدین عربی کے پاس آپ نے جانا ہے تو میں شمس الدین عربی صاحب کے پاس آپ کا پیغام لے کر جاؤں اور کہوں چونکہ عربی زبان میں پیغام لے کر آنے والے کو رسول کہتے ہیں تو میرے آج پر بیعت کرو کلمہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ فلانا فلانا رسول اللہ ٹھیک ہے تو آپ رسول ہوگے تو کیا میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں دیکھیں جو آپ نے کہا کہ میٹا فورکلی یہ لفظ تو بہت زیادہ جو ہیں وہ میٹا فور کو دیفائن کرو گیا میرے فیال سے آپ ابھی تک میں معذرت آپ کو کٹنا پڑا ہے میٹا فور کو دیفائن کریں میٹا فور کیا ہوتا ہے دیکھیں میٹا فور اکارڈ جو کہ جیسے سمپلی اس کو اگر نارمل ٹرم میں جو کہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا سایہ جس لیکھ دیکھ ایک میں ٹھہریں ایک ورڈ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ اس کا سایہ ہوتا ہے نہیں لغوی معنی جو ہے آپ نے کہا کہ میٹا فور کو نارملی ڈیفائن کر رہا ہوں آپ نے آپ نے جو میں نے جو رسول کا آپ کو کہا ہے آپ نے اس کو میٹا فور کہہ دی ہے جبکہ میں رسول آپ نے خود کہا کہ جو پیغام لے کے جاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں ابھی آپ نے اس کو میٹا فور بنا دیا میں اس لئے پوچھ رہا ہوں میں نے اس لئے آپ کو کہا کہ آپ میٹا فور کو صحیح طریقے سے یا سمجھے نہیں ہیں یا مس انڈسٹینڈ کر رہے ہیں یا مکس اب چیزیں ہو رہی ہیں میٹا فور is something else چیزوں کا سمیلر ہونا is something else سمیلیریٹی میں ظاہری مشابت مراد ہو سکتی ہے میٹا فور کے اندر ظاہری مشابت مراد نہیں ہو سکتی مگر یہ یاد رکھیں جب آپ نے لغوی طور پر کسی کو مشابت دینی ہے اس میں اور کلیا لگتا ہے جب آپ نے اسطلاحی طور پر تیم کو کسی کے ساتھ سمیلر قرار دینا ہے وہ اور چیز ہے مثال اس کی اس طریقے سے سمجھیں کہ کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں اپنے گھر کا وزیر آزم ہوں ٹھیک ہے یا میں صدر ہوں اپنے گھر کا اگر وہ یہ کہے کہ میں صدر لغوی طور پر ہوں تو مجھے کوئی اتراز نہیں صدر کا مطلب ہوتا ہے سینٹر ٹھیک ہے تو وہ اپنے گھر کا سینٹر ہے لیڈر ہے ہو سکتا ہے پریزیجنٹ اگر کہے نہیں میں اسطلاحی طور پر صدر ہوں تو اس کو چونک میں لاکر مادرت کے ساتھ کان پکڑا کر جوتے مارے جائیں گے یا اس کو جو تاہر ہاسپٹل ہے چناب نگر کا ادھر جمع کرا دیا جائے گا یا جماعت لہوریہ کا کوئی ہاسپٹل ہے اگر یکے میں تو وہاں جمع کرا دیا جائے گا پتہ کیا کہا جائے گا جی اس کو کہا جائے گا کہ اسطلاحی طور پر جو صدر ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ووٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے آپ کو پولیٹیشن ہونا ضروری ہے اس کے لیے صدارتی انتخابات ہوتے ہیں پورا ایک سسٹم ہوتا ہے اس چیز کے فرق کو سمجھے یہ آیت آگئے ہیں ہیچے جی بہت شکریہ مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ وَمَا غَوَا جو ہے یہ میرے زبان پر چڑھ نہیں رہا تھا مجھے ذہن میں تھا سورہ نرجم کی آیت ہے تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ تمہارا صحابی اب کوئی اس صحبت کے لغوی معنی کی اسطلاحی معنی کے ساتھ نتھی کرنا شروع کر دے اور کہے جناب کہ نہیں یہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابی تھے تو بندہ فرودہ کی کرے گا تو دو چیزوں کے فرق کو سمجھے میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا میٹا فور کو ڈیفائن کریں میں نے آپ کو سمپل مثال دیا ہے رسول اب آ جاتے ہیں واپس وہ جو آپ تو بات کرنا چاہ رہے تھے اپنا آگے آپ نے ایک بات کی تھی یار وہ اپنا لوری بھائی یہ ریوسو والا رب کا بھی ہو گیا آگے کوئی بات آپ کرنے لگے تھے اس پر میں نے اس لیے آپ کو روکا تھا کہ آپ کو دونوں چیزوں کے فرق کو سمجھیں میں ہاں آپ نے کہا جی وہ مرزا صاحب نے وہاں پر یہی تو کہا ہے کہ وہ جناب وہ زلی طور پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابی کو ڈیفائن کریں صحابی کسی کہتے ہیں اگر تو آپ نے مرزا صاحب کے صحابی ترم کو لغوی طور پر لینا ہے تو لیتے رہیں مگر جب آپ نے اس کی مشابت اور اس کی استلاحی معنی کو صحابہ کے ساتھ نتھی کرنا ہے معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے قرآن آپ کو جیسے بلکہ حضرت نہیں دے گا بلکہ یہ ہے اسی جیس کو جو ہے جس کی پیس پہ ہے کہ جتنی بھی حضرت صاحب نے جو ترمینالوجی استعمال کی ہیں ان کو اگر ایکسپلینیشن خود بہت انہوں نے دی ہے کہ یہ ترمینالوجی جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ یہ سارے کے ساتھ لغوی یعنی لغو میں جو استعمال لغت میں جو استعمال ہوتی ہے ان کے طور پر یہ کدھر کہا ہے مرزا صاحب نے یہ کدھر کہا ہے اس کا حوالہ مجھے دینا ہے اس کا حوالہ دیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے میں نے صاحبی لغوی طور پر بولا ہے نہیں لغوی طور پر نہیں جو باقی جو میں ان کی جتنی بھی ترمینالوجیز ہیں یہ ترمینالوجیز کوئی بھی جو ہے وہ حضرت صاحب نے جتنی بھی استعمال کی ہیں ترمینالوجیز نہیں یہ ترم یہ صاحبی کی ابھی اس پر بات ہو رہی ہے لوری بھائی ابھی اس ترم پر بات ہو رہی ہے اس ترم کو مرزا صاحب نے لغوی طور پر استعمال کیا یا اسطلاحی طور پر یہ سامنے آپ کے اسی لئے میں نے کہا رہا ہے کہ یہ لغوی طرح انہوں نے آخر میں اس کو لکھا ہے کہ میٹافوریکل ہے اسی لئے انہوں نے اس کو لغوی طرح پہ سکتا ہے پھر آپ پھر تیرے پیارے بھائی میٹافوریکل اور لغوی کا فرق آپ کو پتہ ہے پیارے بھائی مجھے الانچ رہنا شروع ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے میٹا فور کا میٹا فور میٹا فور میرے پیارے بھائی مجھے ایریٹیشن ہو رہی ہے لوگت کا ایک ایسی دیفنیشن جو جس کو لوگوی دیفنیشن کہتے ہیں اور جس کو میٹا فور کہتے ہیں مابادت طبیعات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے فرق کریں کس طرح یعنی سوری آپ کے تھوڑی سی میں اس کو سمجھنے سے کس چیز میں بیزی تھا تو میں آپ کے لئے ریپیٹ کرتا ہوں میں نے یہ کہا کہ کیا مرزا صاحب نے یہاں صحابی کی ٹرم کو اسطلاح کو لغوی معنی میں استعمال کیا ہے یا اس کے حقیقی اسطلاحی معنی میں استعمال کیا ہے آپ نے کہا میٹا فورک معنی کے اندر استعمال کیا ہے آخر میں آنے سے کہنے سے کس جگہ پر لغوی ہے میٹا فورکلی لاسٹ میں جو انہوں نے کہا میٹا فورک لغوی ہوتا ہے میٹا فورک لغوی ہوتا ہے لغوت میں جو ہم میٹا فور استعمال کرتے ہیں وہ اسی لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب کوئی چیز کی اصلی مکس کر رہے ہیں چلے میں آپ کو آسان لبزوجت ہوں آپ یہ بتائیں کہ یہ مرزا صاحب نے جو ورڈ استعمال کیا ہے لغوی طور پر کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں لغوی طور پر کیا اچھا ٹھیک ہو گیا لغوی طور پر صحابی کسے کہتے ہیں یہ مجھے بتائیں اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ لغوی طور پر صحابی کی دوست جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی مگر لغت کی طور پر صاحب دیکھیں تو جیسے کہ آپ نے ابھی جو ہے اس کو اسکلین کیا اماں صاحبوں سے ٹھیک ہو گیا یعنی آپ کے نزدیک لغت کے نزدیک اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ صحابی ساتھی کو کہیں گے دوست کو کہیں گے ایسا ہی ہے لغت میں جو اس کی اگر آپ دیفنیشن کریں گے دوست کو لیکن جب ہم ٹھیک ہو گیا میں یہاں آپ سے متفق ہوں ٹھیک ہے کہ لغت میں صحابی دوست کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جس کی صحبت ہو کیا کسی کو صحابی کہنے سے اپنا دوست کہنے سے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انہی صحابہ سے مل جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور صحابہ تھی یہ کہاں سے لازم آتا ہے نہیں نہیں ملے گا بلکہ نہیں صحاب تو کہہ رہے ہیں کہ مل جائے گا مشابت لغوی ہوتی ہے مشابت لغوی ہوتی ہے مشابت لغوی ہوتی ہے مشابت لغوی ہوتی ہے یا صفاتی ہوتی ہے صفات جو ہیں ان کے جو صفت تھے صفت ہوتی ہے صفت جو ہے وہ لغت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا اسطلاح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اب آپ آئیں تو جب صفاتی طور پر وہ کہہ رہے ہیں اور صفت جو ہے وہ اسطلاح کے تحت آتی ہے لغت کے تحت نہیں آتی تو پھر مرزا صحاب جو صفاتی طور پر ان کو صحابہ سے مشابت دے رہے ہیں اور مشابت صفت اسطلاح کے تحت آتی ہے اور صفت کے تحت آتی ہے تو یہ لغوی طور پر تو صحابہ نا کہا نا یہ تو اسطلاح ہی طور پر کہا یہ جو جو آپ دیکھیں آپ صرف terms کے اوپر آپ جا رہے ہیں جو اس کی جو basic terminologies کو use کر رہے ہیں میں term کے اوپر نہیں جا رہا میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک پر حوالہ دیکھیں تاکہ میں معذرت آپ کو کٹوں گا نہیں پھر آپ تصلیح سے بولی گا میں 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 term کے اوپر نہیں جا رہا مرزا صاحب نے بقاعدہ اس term کو define کیا یہ دیکھیں یہاں وہ کہتے ہیں جی صرف نبی کریم کی روحانیت کی تربیت سے کمال روحانی تک پہنچا دے گا اب یہ لغت نہیں ہے term نہیں ہے یہ بقاعدہ اس کو term کو define term بھی ہے یعنی term کو define کیا جا رہا ہے not only just term they are defining that term particularly in detail actually وہ کیا کہتے ہیں صحابہ کے گروہ سے نہائیت شدید مشابت پیدا کرے گا صحابہ کے گروہ سے کون سے صحابہ کیونکہ وہ تماموں کمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زراد ہوگی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضان اور ان کی زراد کے جو صحابہ ہوں گے وہ ان سے ملیں گے فضان ان میں جاریوں ساری ہوگا اور صحابہ سے وہ ملیں گے یہاں پر پھر صفتہ آگئی ہے تو لغوی نہ رہی کمالات صفات کریکٹریسٹکس their attributes their practices their gestures their rituals their deeds they are actually وہ کمپیریزن کر رہے ہیں ان کا صحابہ کے ساتھ جی بلکل یہ کمپیریزن لوگو ہی نہیں ہے اسی لیے اس کمپیریزن کو لیتے ہوئے آگے لے جاتے ہوئے پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی تو کر رہے ہیں نا دیکھیں اسی طرح میں فکرم آتی ہے کہ جب وہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں ایکسپلینیشن دیتے دیتے جب وہ نیچے گئے تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کو اسی لیے جو ہے کہ بعض میں لوگوں کا اعتراض نہ ہو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ظلی طور پر ہے نا کہ دیکھیں لوگوں کو سب سے پرابلم ہی آجاتی ہے اس میں پرابلم ہی آجاتی کہ انہوں نے سمجھتے کہ یہ استلاحی طور پر اسی ٹرنگز کو استعمال کر رہے ہیں میرے خیال سے تقرار شروع ہو گیا ہے پھر آپ گھوم کر وہی آگیا ہے مجھے زلی اور بروزی لغوی ہوتا ہے میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں آپ کو ساری چیز گھما کے لے کے ہوں آپ پھر وہ آخر میں کہہ دیا ہے کہ جی زلی بروزی تو زلی بروزی لغوی ہوتا ہے آزاد صاحب نے جتنی بھی ٹائم ویسٹ کو یوز کیا ہے انہوں نے باقاعدہ پر اس کی اکسپلین اسی لیے اکسپلینیشن دی اسی لیے میں کہہ دوں کہ آپ لغت اور لغت اور اسطلاح کو آپس میں جب مکس کر دیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جو ہے آپ لگا دیجئے گا تاکہ وہ مجھ سے رابطہ کر لیں یا میں شمسدین مادرت تو آپ کی بات کٹ گی ٹائم ویسٹ فیل کر رہا تھا میں نے سٹارٹ کیا میں نے پوچھا وہ کسی کروٹ پر اچھیک بات کٹ گئی لوگوں کی اسطلاحی نہیں ہے زلی بروزی صفاتی او بھئی اڈے ویلن ہی اسی بیٹے ٹائم ویسٹ کر رہا تھا اچھا یہ نا یہ چلے میں ناظرین کو بھی بتا دوں یہ میرے پاس میں نے جب آپ کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا میں پیچھے سے میٹا فور کو دیفائن نہیں مادرت کے ساتھ کر رہے تھے میٹا فور کو بھی دیفائن نہیں کر رہے تھے تو وہ توٹلی ویسٹڈ آف ٹائم میں بہت شکریہ لگا تھا بات وہ پہلے نکل گئے مرزا بشیر الدین محمود جو ان کا جماعت ایمدیہ کا مسلم مہود ہے اس نے اپنی کتاب انوار اللہم کے اندر لکھا ہے کہ رب العالمین کا کامل مظہر اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پھر نیچے ہیڈنگ دی ہے رب العالمین کا دوسرا ظل مسیح مہود ہے استقراللہ یعنی پہلا جو ظل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرا جو ظل ہے نا وہ مرزا قادیانی کو اس نے کہا ہے اس کے بیٹے نے تو برلو خیر صاحب سے لے گئے ہیں چلیں شمس الدین بھائی میں اصل میں اس ابھی ٹاپک پہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا یہ حوالہ میرے پاس سارے حوالے میں نے رکھے ہوئے ہیں میں اس پر یہ دیکھا آپ کی سکرین کے اوپر ہے میں نے ابھی اس کے پر بات نہیں کرنی میں نے بات کرنی ہے صحابہ سے میں نے اس لئے کہا تھا میں جڑ سے پکڑوں گا مرزا صاحب کا جتنا استقلال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آخرین صحابہ کی ایک جماعت بعد میں پیدا ہوگی تو صحابہ کی جماعت بغیر نبی کے مشابطے بن ہی نہیں سکتی اس لئے یہ دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ہے اور آمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی ہوگی میں نے اس اسطلال پر جائے پکڑ دیا ہے اب مجھے آخرینہ منہم یہ وہ ان پانچ مقات پر میں رہے پروگرام میں بات کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ پروگرام ہوگا ابھی تو مجھے کو یہ ثابت کر دیں نہ صحابہ کا مخابط کا امکان ہے کہ نہیں ہے کلی طور پر یہ مجھے سمجھانا ہے چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں ایک آدھے منٹ کی اندر اندر میں جب گیا چناب نگر بڑی پرانی بات ہے اپنے والدین کے پاس تو وہاں جب بحث چھڑی تو میرے ایک ملنے والے رشدار نے یہ کہا کہ وہ جی یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے وہ آخرینہ منہم اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے اچھا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تمہیں پکای یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنا ہے یا کسی اور نے آنا ہے کہنا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنا ہے تو میں نے کہا اگر قرآن یہ بات کہہ رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور اتنے مسلمان اس بات کو نہیں مانتے تو پھر قرآن تو تمہارے ساتھ ہے تمہاری بات کر رہے تو تم کم از کم آ کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے مرزا مسرور سے کہو کہ کہیں اعلان کرے آکے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئیں گے اچھا اب جب میں نے یہ کہا تو کہہ لگے نہیں اسی اعلان کیوں کریے میں کیا آپ کا قیدہ قرآن آپ کو یہ قیدہ دے رہا ہے ہم مسلمانوں کو تو نہیں دے رہا آپ کو دے رہا تو آپ اعلان کیوں نہیں کرتے بس پھر وہاں پہ وہ خموشی اختیار کر گئے یعنی ان کے اس آیت کے بارے میں بہت سارے مختلف قائد ہیں برالہ بات جاری رکھیے بلکل بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب میں اس آیت پر پانچ نکاتی گفتگو کروں گا انشاءاللہ آنے والے اپیسوٹ کے اندر تو میں بتاؤں گا کہ کسی دلیل سے استدلال کرنے کے لیے کتنے لوازمات اور کتنے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں کیا وہ تقاضے یہ خود پورے کرتے ہیں اس کو اشارتا ہم صرف ایک چیز میں سمجھ رہے ہیں کیونکہ شمس الدین بھائی بھی ماشاءاللہ ختم نبوت کے ایک مجاہد ہے اور اس پر کام کرتے ہیں شمس الدین بھائی آپ نے اکثر مربیوں کو جو سوشل میڈیا کے ٹیٹے خان ہیں اکثر اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ختم نبوت کے اوپر ایک قطعی آیت پیش کرو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر ایک قطعی آیت پیش کرو بڑا مڑوڑ مڑوڑ کر کہتے ہیں کہ قطعی آیت پیش کرو کوئی ایک حالانکہ میں کہتا ہوں ان کا جو سب سے بڑا چیمپئن ہے نا ختم نبوت کے اوپر میرے اڑکے وہ چڑھا نہیں کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا میرے اڑکے وہ چڑھ جاتا تو اس کو میں قطعی آیت ان کے گھر سے پیش کرتا اور ایسی قطعی ہوتی کہ ان کا قطع و قلامہ ہو جاتا اس کے بعد مگر میں ان سے پوچھتا ہوں اب یہ جو قطعی دلیل قطعی دلیل کہتے ہیں کیا مرزا صاحب کے زلی اور بروزی محمدی ناؤزباللہ ہونے کے لیے جو سورہ جمعہ کی آیت پیش کرتے ہیں یہ قطعی ہے یہ قطعی آیت ہے اس کے انشاءاللہ اس کے استدلال کی جو بطلان ہے اس کو میں اگلے نکتے کے اندر انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آیت قطعی طور پر استدلال ہی نہیں جب کرتی تو آپ مانتے کیسے ہیں اس کی ایک مثال یہ سمجھے شمس الدین بھائی کہ جیسے یہ دوست سے میں نے پوچھا کہ آخری زمانہ انہوں نے کہا جی وہ مرزا صاحب نے آگے تفسیر کر دیا جی وہ جی مرزا صاحب پہ پتا تھا جی کہ لوگ بڑے اختلاف کریں گے تو مرزا صاحب نے اگلے صفحے کو پر اس کو سارا حالہ کر دیا اللہ کٹا تے سواحہ لگی تھا بیڑا گرہ کر کر آگے دیتا اگلے صفحے دیتے اگلے صفحے میں تو وہ لکھتے ہیں کہ آخری زمانے کے اندر وہ لوگ آئیں گے اب میں نے آپ سے پوچھا آخری زمانہ کونسا ہے اوہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور رہلت کے بعد لوگ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ کیا مت آجنا شروع ہو گئی ہے تیرہ سو سال سے لوگ کہہ رہے ہیں اقل آئی پرسوں آئی چوتھ آئی دوہزار بیس بارہ میں لوگ کہتے تھے میں نے اپنی ہوش کے اندر دیکھا ہے لوگ کوئی انیسو اسی میں لارہا ہے کوئی دوہزار میں لارہا ہے کوئی دوہزار بارہ میں لارہا ہے ابھی دوہزار اکیس میں بھی آگئی ہے کوئی دوہزار تئیس کے اندر امام مہدی اور عیسی علیہ السلام کے نزول کی بات کر رہے ہیں کہ کیا مہباز نہیں ہے آپ لوگوں کی کوئی کتی بنین ہے صحیح یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے ایک بات کی مجھے اس سے ایک بات یاد آگی پھر آپ نے جو کہا نا کٹا تو مجھے کوئی کٹے والا کادیانی یاد آگیا اچھا وہ کٹے والے کادیانی سے بھی رہی ایک دفعہ گفت بھی ہوئی تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یار کوئی نا وفات عیسی علیہ السلام پہ کوئی کتی دلیل پیش کرو کوئی آیت پیش کرو جو کتی دلالت ہو اب چونکہ وہ تھا کٹے والا اب ایک دو دفعہ جب میں نے کہا تو مجھے کہا لیا کہا کتی دلالت سے مراد کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا تم نے مرزا کادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی اس نے اس کا جواب دیو ہے کتی دلالت کیا ہوتا ہے میں نے کہا اس نے بتایا ہوا ہے تمہیں نہیں بتا یعنی یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ ان سے جب آپ پوچھ لے نا تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی اور پھر بعد میں بجے کہا لیا کہا جی یہ جو ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا لی ہے یہ کتی دلالت ہے جی تو میں نے کہا تم اس کی پہلے تحریف مرزا کادیانی اچھا سنید میں نے کہا مرزا کادیانی سے تحریف پوچھ لو کہ مرزا کادیانی جو کتی دلالت بات کرتا ہے وہ ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد تم بتانا کہنے لگا جی انہوں نے جو کہا ٹھیک ہے بس میں نے جو کہہ دیا وہ بھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہوا جو پھر میں نے اس کو بتایا میں نے کہا فلان صفحے پہ جا کے دیکھو کتی دلالت کیا دلیل لکھی مرزا صاحب نے کہ یہ ہوتا کیا ہے تو چلی آپ اپنا پغام جاری رکھئے میں وقتاً وقتاً لکمہ دیتا رہوں گا بیچ میں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ سیکھنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں کچھ ان کے زندگی کے واقعات ماشاءاللہ یہ تو پریکٹیکل فیلڈ کے مجاہد ہے ماشاءاللہ اور یہ سفر بھی کرتے ہیں اس سوالے سے کچھ ان سے پوچھنا چاہیں ان کے پاس دھیروں واقعات ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تو ضرور آئیں پوچھیں آپ کے پاس گولڈن چانس ہے آپ شمس ادین بھائی سے پوچھ سکتے ہیں جماعت والے مجھے افسوس اس چیز کا بھی ہے کہ میں نے جب انہوں نے تین چار بار میٹا فور میٹا فور بولا نا میں نے کہا یار میٹا فور میٹا فور بول رہے ہیں جس جگہ پر بول رہے ہیں میں ان سے پوچھ لوں ان کو پتا ہے میٹا فور کیا ہے اوئی گلوئی یعنی میرا شاکر ٹھیک تھا یعنی وہ صرف ایک ٹرم جو ہے خالی شلو قسم کی وہ ٹرم بول رہے تھے ٹھیک ہے نا مگر اس ٹرم کا اطلاق اور انتباق کہا ہونا ہے وہ ماظرت کے ساتھ ان کو نہیں پتا تو مجھے میں حقیقت آپ کو بتاؤں ماظرت کے ساتھ شمسدین بھائی بیٹھے ہیں دیگر دوست سے سن رہے ہیں میں نا ماظرت کے ساتھ میں بھونگیوں اور جہالتوں کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا مجھے الجن ہونا شروع جاتی ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ چلیں گی جب مجھے محسوس ہونا شروع ہوگا کہ اگلا بندہ بھونگی پر بھونگی ماظرت کے ساتھ مار رہا ہے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں میں اس سے بھونگی چاہے سچی ہو مجھے بھونگی نہیں چاہیے میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں یعنی بھونگی اگر سچائی پر یعنی یعنی سچی بات اگر کوئی بھونگی آمدہ بھی کر رہا ہوگا اس سے بھونگی جوڑ کے بھونگی ماظرت یعنی کوئی ڈھنگ کی بات ہو تو بردہ سننا بھی برداشت کرتا ہے اچھا خیر یہ دوست کہا رہا ہے جی جوڑنی سانگ پلے کرتا مجھے نہیں پتا جوڑنی شوڑنی کیا جوڑنی سانگ رہتے ہو نصیب ارف لو ارماللہ یہ اچھا جی یہ کہا رہا ہے جی شمس صاحب کو بہت بہت سلام جی شمس عبدین بھائی آپ کے چانے والے بیسا رائے ہوئے ہیں امر اکوئی جب شروع شروع میں جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو میرے والدین نے بڑی کوشش کی کہ میں واپس آ جاؤں تو انہوں نے وہاں ایک پروگرام ترتیب دیا وہاں پہ انہوں نے ایک مربی بلایا جو چھبیس سال سے ان کے جامعہ میں پڑھا رہا تھا پھر انہوں نے ایک اور مربی بلایا تین مربی وہاں انہوں نے بٹھائے مجھ سے بات کرنے کے لیے تو میں وہاں پہنچا وہاں پہ بیٹھے تو مربی صاحب نے پہلے وہی جس طرح ان کی پرانی عادت ہے جی پہلے فرقہ بتائیں کون سا اچھا اس کے بعد انہوں نے میرے بڑے بھائی سے کہا کہ ان کا نام ہے بشیر الدین محمود وہ میرے والد صاحب نے مرزا بشیر الدین کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا اچھا اس کو کہنے لگا مربی کے ذرا قرآن پاک لے کے آئیں وہ قرآن پاک لے کے آگیا تو مجھے مربی صاحب کہنے لگے کہ یار دیکھو تم پہلے جماعت میں تھے اور تمہارا یہ قیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں وہ نہیں آئیں گے اور ان کی جگہ پہ مرزا غلام کا دیانی آیا ہے اب چونکہ تم مول ویو میں چلے گئے ہو تو اب تم یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا قیدہ ہے یقین تمہارا قیدہ یہی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور قرب قیامت وہ نزول فرمائیں گے تو میں نے کہا جی بالکل اب میرا یہی قیدہ ہے تو مجھے کہلے گا یہ قرآن پاک ہے تو آپ اس قرآن سے ہمیں ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قرب قیامت آئیں گے مگر دو تین شرائط کے ساتھ زندہ کا لفظ موجود ہو آسمان کا لفظ موجود ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہو میں نے وہ ان سے قرآن پکڑا بڑی یسی جیسے آپ سے بیٹھا بڑے تحمل کے ساتھ تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مجھے جانتے ہیں اچھی طرح کہلے گا جی بالکل جانتے ہیں آپ یہاں سارے رنگر چلاونگر میں ساری زندگی گزاری ہم تو آپ کے سارے خاندان کو جانتے ہیں میں نے کہا کیا میں جامعہ سے پڑھا ہوں کہلے لے کہ نہیں پڑے میں نے کہا کیا میں کسی اور مدرسے سے جماعت کے پڑھا ہوں کہلے لے کہ نہیں پڑے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں نے مذہبی تعلیم جو ہے وہ جماعت سے بھی حاصل کی مربیان جو سنتے سنائی باتیں ہمارے پاس آتی تھی ہم ان پہ اندہ دھوند یقین کرتے تھے کہ ہمارے مربی ٹھیک کہتے ہیں تو میں نے کہا آپ نے جامعہ سے پڑھا ہے کہلیں کہ جی پڑھا ہے میں نے میں نے کہا آپ پڑھا رہے ہیں کہلیں کہ جی چھبیس سال ہو گئے ہیں میں نے کہا یہ ساتھ مربی سا بیٹھے ہیں انہوں نے بھی جامعہ سے پڑھا کہلیں کہ جی پڑھا ہے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دینی تعلیم جو اس وقت ہے مجھ سے زیادہ ہے یہ جو تین شرطیں آپ نے مجھ پر رکھی ہیں تو چونکہ آپ کی دینی تعلیم زیادہ ہے چھبیس سال سے آپ لوگوں کو درست دے رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو یہ قرآن پاک میں آپ کے آدمے دیتا ہوں آپ مجھے اس میں تین چیزیں دکھا دیں میں واپس جماعت میں آ جاتا ہوں میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی پورا نام ہو اور یہ لکھا ہو کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے اور وہ بس آج تو یہ قرآن پکڑے آپ سابیلے میں مجھے دکھا دیں اب وہاں سارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا شہرہ کر کے مربی صاحب سے کہ ہمیں دکھا دیں ویسے ساد میں نے الکا صاحب وہ کہہ بھی دیا کہ مرزا صاحب نے تو لکھا خطبہ الحامیہ کے اندر اور تذکرہ کے اندر کہ قرآن مجید میں قادیان کا ذکر ہے بس وہ مربیوں اتنی بات کی تو ان کی جناب بھوکی گر گئی وہ نہیں جی ایسے جی ویسے میں نے کہا ایسے ویسے نہیں تو برحل ایک واقعہ ذن میں ہے میں نے کہا آپ کو سنا دوں آپ اپنا کالر اور ہیل دولے لیجی جی زبردست نہیں بہت میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کی بات بھی ہو اور پھر آپ سے ہم انتظام کروائیں اور بلکل انشاءاللہ اس پر تو پروگرام چلتے بھی رہیں گے اور حقیقت یہ ہے شمس الدین بھائی کہ میں نے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو جب باطل پر پایا ہے تو میں نے ان کو بھونگیاں مارتے ہوئے پایا ہے ہوتے بڑے ذہین ہیں انٹیلیجنٹ جینیس مگر جب باطل کے دفاع میں آتے ہیں تو بھونگیاں اور ایک شرمندہ جو اینا ایک مجسم شرمندگی اور ندامت بن جاتے ہیں مگر جو بندہ حق کو تھامتا ہے تو آمیر حق جیسا جاہل ہے نکمہ اور نکٹو انسان بھی جو اینا ان کو پچھاڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حق کا کمال ہے سارا آمیر حق کا نہیں الحق کا جو اللہ کا حق ہے اس کا کمال ہے یہ اللہ کی ذات کا کمال ہے اسی طریقے سے شمس الدین بھائی ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے کہ یہ کوئی بقائدہ کو مدرسے کے فارد یا کوئی دین پڑے یا کوئی مربی بھی نہیں ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جب میں ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بڑے بڑے قیمتی نقاط ماشاءاللہ ان کے ہاں سے بھی ہمیں ملتے ہیں نظر آتے ہیں اور یہ بڑے بڑے منفرد قسم کے بالخصوص یوز اعصف کا جو ٹاپک ہے وہ ماشاءاللہ اگر لمبے عرصے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا کو پر انہوں نے زندہ کیا ہے میں کل ان کے پروگرام میں جا سکا otherwise I would like to say کہ we are presenting and we are giving ٹھیک ہے نا ہم شیئر کر رہے ہیں the flag of this debate on the topic of یوز اعصف the grave in the کشمیر in the hands of Shamsuddin and he can debate with any Murabbi Khalifa Mirza Masrur on behalf of the Muslim Ummah on the topic of یوز اعصف was not Jesus peace be upon him اور وہ گریب جو ہے that grave is not of Jesus Christ وہ یوز اعصف ہے that was a totally different person and Jesus Christ is totally different person but totally different and he was a prophet and یوز اعصف we don't know about him تو یہ میں کل ان کے پروگرام میں نے مجھے دعوت دی تھی مصروفت کے ویسے نہیں آسکا بگر میں یہاں اس کو translate جو اردو ہمارے سننے میں زیادہ تک prefer کرتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ان کے ڈس سے ہوئے ہیں وہ اردو speaking ہیں انگلیش کے اندر ہمارے لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں بڑا اچھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جوز اعصف کے topic کے اوپر جس جگہ پر کسی نے بھی مناغرہ کرنا ہے کسی نے بھی وہ شمس الدین بھائی کو ہم اپنے بحاف کے اوپر ہماری نمائندگی کرنے کے لئے شمس الدین بھائی ہیں آئیں زتون ایف 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 سب سے المعروف رضائی بھتیجہ کسی مقام کے اوپر کرنا چاہے ہمارا platform حاضر ہے اللہ کے فضل سے اس topic کے اوپر تو یہ میری بڑی پرانی گزارش میں دوبارہ دور آ رہا ہوں اسی کے ساتھ میں دوستو expect کر رہا تھا کہ کوئی قادیانی کو proper کوئی احمد ہی آئے گا تو بس وہ مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے ہیں وہ جنہوں نے دلائل سے مو بند کرنے تھے پتہ نہیں وہ کدھر ہے میری سمجھ سے کل ہمارے پروگرام کو کل ہمارے پروگرام کو اللہ کے فضل سے پوائیس پیرک صاحبہ نے اور مشیر شاہ صاحب نے دعور بھائی نے الحمدللہ وہ سارا انہوں نے اس کو دیکھا اس پہ انہوں نے تبصرہ بھی کیا تو بہت ہی کل دلچسپ جو ہے وہ موقع بنا رہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت ساری مشکلات میں آپ تمام دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پوائیس پیرک صاحبہ ایک خاتون ہو کر جس وہ مشکلات سے گزر رہے ہیں خاندانی پریشر سارا کچھ اس کے باوجود الحمدللہ ابھی آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیں میں نے زیتون ایف ایم پہ جانا ہے تو مجھ سے میں پوچھا کوئی قوام ہو رہا ہے میں نے کہا جی ان کا ایک قوام چل رہا ہے تو اس پہ میں نے ذرا شرکت نہیں ہے تو اسی لیے شاید ان کو پتا چل گیا کہ ساری ایف ایم پہ وہ میسیج بھی ان کا آ گیا چلیں اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے وہ ٹائم نکالا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ میں دوستوں سے سب سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ ایک وہ ختم نبوت کی مجاہدہ جو ہیں وہ بڑی یعنی ترلے سے اور بڑے الحمدلہ بھرپور طریقے کے ساتھ ہمارے چینل میں وہ ٹائم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کے شر سے حفاظت پرمائے اس میں کوئی شک نہیں ماشاءاللہ جی اپنا سپریٹ صاحبہ جو ہیں ان کو سننے کا مجھے اتفاق ہوا ہے جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں زیتون افرم کو سب سے پہلے وہ شمس الدین بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں لوٹنا نمبر ای نمبر دو شمس الدین بھائی کو لازمی جو زیتون ایفرم کے ٹیسٹ کو سمجھتے ہیں وہ شمس الدین بھائی کے چینل کو ضرور ووچ کیا کریں سنا کریں حصہ بنا کریں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جیو بات نہیں سمجھ نہیں آ رہی مگا نہیں آ رہا یہ وہ کئی لوگ کہہ رہے تھے اس طرح سے کوئی پروگرام اگر آپ دیکھیں کوئی روائیتی یا کوئی ریپیٹ کوئی پروگرام شامل ہونے آپ کی موجودگی انہیں چاہیے وہاں آمیر حق میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے نا جی میٹر کرتا ہے ختم نبوت میٹر کرتا ہے شمس الدین بھائی کا دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس مشن کو سنبھالنا اس لیے ان کے ساتھ جڑنا ہے یہ قادیانی حضرات بڑے تانے مارتے ہیں یہ کہتے ہیں اوے یہ ہے تمہارا اسلام تنہوں تو مو نہیں لاندے تم میں تو جناب یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اس تاثر کو توڑنا ہے ایکس قادیانی ویلفیر فورم کے بنانے کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس تاثر کو زائل کرنا ہے کہ جو قادیانی چھوڑتا ہے اس کو جناب کو پوچھنا ویلکم ابھی انشاءاللہ میں آگے ایک پلان ڈسکلوز کروں گا آنے والا وقت ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ ہفتہ ہمارا شمس الدین بھائی کے لئے وقف ہے اور اس سے اگلے ہفتہ ہمارا ایک بڑی گوڈ نیوز انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی بلاسٹ شمس الدین بھائی آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ ان کے ساتھ مشورہ بھی ہم نے کرنا ہے اور جب وہ آئیں گے تو ان کو ہم ان بندے سے ملوائیں گے بھی میں نے کہا بھی ہوئے فون پہ رابطہ کروا کر تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ایک ٹرپ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہا کریں یار میں کہتا ہوں شمس الدین بھائی کا چینل لائیو آئے سارے بندے وہاں پہنچ جائے لگا دیں بس آپ کے نمبرز وہاں نگرانے چاہیے حضرت عیوب انساری وضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہیں بہت بزرگ ہو گئے ایٹی پلس حضرت ابو ایوب انساری حوائل کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں حضرت عثماء غنی کے زمانے کے اندر رضی اللہ تعالیٰ حضر نورین جب قسطنطنیہ کی طرف کوچ کیا گیا تلی دفعہ تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ ایک لشکر کو لیڈ کر رہے تھے ابو ایوب انساری کی قبر آج بھی استمبول کے جوار میں ہے اس وقت وہ کونسٹینٹینوپل تھا آج استمبول ہے ابو ایوب انساری آپ کو یاد ہوگا سلطان الفاتح محمد الفاتح جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا پہلی دفعہ کلے کے اندر گزا وہ جب حمد ہارنے لگا تھا تو ایک ولی اللہ نے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کی طرف اس کی زیارت کروای تھی کہ دیکھو تم یہاں تھکھ ہار کر واپس جانے کی کوشش کر رہے ہو ابو ایوب جیسا وہ دھیڑ عمر والا بزرگ بندہ اس نے اپنی زندگی کا سفر کہاں وہ پیدا ہوا مدینہ کے اندر یسرب میں انساری اور کہاں وہ آ کر دفن ہے ترکی کے اندر تو شمس الدین بھائی کہ میں کیوں ذکر ابو ایوب انساری عدیہ تعالیٰ کے کونٹیکسٹ میں کر رہا ہوں ابو ایوب انساری بزرگ ایٹی پلس تھے جب ان کو لے کر جانے یعنی یہ لشکر جانے لگا تو انہوں نے کہا مجھے بھی لے جو یار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہوئے سنا تھا مجھے بھی لے جو انہوں نے کہا بزرگو بابا جی آپ بزرگ ہو گئے ہیں نہ آپ تلوار چلا سکیں گے نہ آپ تیر پکڑ سکیں گے وہ گھٹا لائیبلیٹی ہو جائے گی پریشانی بن جائے گی آپ کیا کر رہے ہیں حضرت ابو ایوب انساری تو میں تم لوگوں کے سر میں اضافہ کر دوں گا یعنی جب لشکر کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا بیچ میں ان کو کیا پتا کہ یہ بزرگ ہے وہ دیکھیں گے تو ایک نمبر ہی بڑے گا سو سے ایک سو ایک ہو جائے گا دوستو شمس الدین بھائی پروگرام کریں ختم نبوت کا کوئی حقیقی یہ ڈرامے باز نہیں حقیقی ختم نبوت کے جتنے مجاہدین ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں وہ پروگرام کریں خدارہ ان کے پروگرام کے اندر شامل ہونا عبادت سمجھا کریں یہ عبادت سے کم نہیں ہے کیا ہے آپ اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں مگر اپنی حاضری لگوانا یہ بہت ضروری ہے دوستو اس کو یقینی بنائیں اپنی موجودگی کا ایمان کا ثبوت دیں سوشل میڈیا وار ہے سوشل میڈیا وار ہے اس کے اندر لازمی شامل ہوں جی بالکل ہم آہلہ مثالاں کہتے ہیں گفتگو بڑھ رہی ہے شمس الدین بھائی اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک بگرنا ہم اختتامی کلمات کی طرف چلیں گے اور مچا ہوں گا کہ آج کے پروگرام کا اختتام آپ کے ببرکت جو ہے آپوں سے کروایا ہے جی عمر بھائی بہت شکریہ اس میں واقعی پچھلے دنوں ہمارے ایک عمر بھائی آپ بھی جانتے ہیں عمر خان صاحب کو جو امریکہ میں ہوتے ہیں انہوں نے مجھے پچھلے پروگرام ہمارے پروگرام کے بعد جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ قادیانی حضرات نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ زتون ایف ایم اور شمس الدین جو پروگرام کرتے ہیں ان کو آپ نے نیٹ پہ لائیو نہیں دیکھنا ایک دوسرا اگر کسی کو دکھانا ہے تو دانلوڈ کر کے تو ان کو بھیجو تاکہ ان کے کوئی ویوز نہ بھڑ سکیں ان کی جو ہے وہ کو کوئی ان کو ہماری طرف سے کوئی سپورٹ نہ ہو یعنی قادیانی حضرات کس حد تک سوچتے ہیں آپ اندازہ کیجئے یہ اس دن عمر خان صاحب نے مجھے بتائی بات کہ اور انہوں نے کہا کہ بدکسندی سے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ یعنی وہ دیکھیں اتنا سوچنے کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ویوز نہ بڑھیں تو یہ باقی آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے جو مسلمان ساتھی ہیں جو خاص کر کے ختم نبود کا کام کرتے ہیں اور ختم نبود کا کام تو ایسا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی بھی فرقہ واریت والا معاملہ نہیں ہے تو ہمیں بلکل اس چیز کو قطع نظر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پواموں میں جانا چاہیے ان کو لائک کرنا چاہیے تاکہ کادیانی کو یہ پتا چلے کہ جو ہم نے سکیم سوچی تھی اس کے باوجود ان کے جو ویوز ہیں یہ بھی بڑے اچھے ہیں ان کو لوگ لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو محفظ ان بڑا حیران ہوا کہ یار دیکھو کادیانی جماعت کہاں تک اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے کہ یہ دو چینل ہیں ایک پہ ایک کے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک پہ صاحب کادیانی شمس الدین بیٹھا ہے پوائی سپریٹ صاحبہ ہیں تو انہوں نے یہ یعنی ایک نظریہ بنایا ہوا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو مسلمان ہمارے ساتھی ہیں اور خالصتاً ختم نبود کے حوالے سے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو وہ یقیناً ہمارے یہ کوشش بھی کریں گے کہ ہمارے چینل جو ہے زیادہ سے زیادہ ان تک پہن جائیں تو بس میں یہی آخر میں کہنا چاہتا تھا اللہ تعالی ان کادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے ہماری دعائیں اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی ان کے آنکھیں کھول دے ان کا سینہ جو ہے وہ کھول دے آگے آپ نے جو کہنا ہے کہہ دیجئے میری طرف سے اسلام علیکم وآلیکم السلام جزاک اللہ لے دوستو شمس الدین بھائی آج ہمارے ساتھ موجود تھے زہر نصیب نمبر ایک نمبر دو دوستو یہ چیز ہے کہ آج میں نے موضوع کے پہلے جز کو بیان کیا ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ نے ضرور اس کو جاری رکھنا ہے دوست نے ہمیں جوائن کیا ہم کو لے لیتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جی اپنا شب بھائی اہلا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمس الدین بھائی آمر حق بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیارت آ کریں میں رگلے میں لسنے رہوں کل میں شمس الدین بھائی کی سویم میں بھی دیا تھا تو بھل آپ کے لیے دعائی کرتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ جو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ جہاد آج کل کے دور میں جہالت اور اس فتنے سے نمڑنے کے لیے جتنی ایویرنس کھال سکے مسلمانوں میں اتنا ہی بہتر اور پہلے یہ جہالت کا یہ شکار بھی اس چیز کیسے لیے ہوئے کہ جہالت کی ایویرنس نہیں لوگوں کو علم نہیں تھا نہ قرآن کا نہ حدیث تو وہ جو ہوگی میں انہوں صاحب کہتے گئے وہ انہوں نے بس آمین آمین تھی تو بھل ایک میں کچھ دنوں سے بات سوچتا تھا اس نے آپ کے پروگرام میں کہے تھے افوان صاحب جو سورہ نساء کی آیت 69 پہ وہ آدھیانیوں کا جو اس نظر آل ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اعزاز کے طور پہ نبوت ملے گی تو ایک چھوٹی سی بزارش ہے کہ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اور ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ایسی اطاعت کی کیا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسی کسی بھی ایک کو کہا کہ تم نبوت کے درنے پہ پہنچ گئے ہو تو انہوں نے اللہ اور رسول کی ترین اطاعت کی ہے کوئی ادنا درنے کی بھی روایت لے ہیں یہ کیوں نے اور افریکٹس کی کیسے استعلال اپنے طرف سے کیسے باتیں من گڑت بنالتے یہ سوچے بغیر یہی بس شکریہ نہیں اور رسول اللہ آپ کی جزائے اطاعت کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا یہاں انہوں نے ایک بات کیا لگے ہاتھ میں ایک بات کر دیتا ہوں گو کہ میری یادت نہیں ہے کہ میں ایک موضوع سے ہٹ کر کوئی بات کروں کوشش یہی کرتا ہوں مگر یہ ہے کہ بھائی نے بڑی پیاری بات کیا تو اس کے اوپر انشاءاللہ ارز کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا بھائی نے کہایا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے صحابہ تھے اتنے اتنے بڑے عظیم کم کیے صالحین تھے شہادات ہیں صدیقین تھے تو کیا ان کو نبوت ملی اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کادیانی اس کے جواب میں کہتا ہے بھائی نبوت جو اللہ اللہ کی دین ہے وہ چاہتا دیتا نہیں چاہتا نہ دیتا اس نے اپنی مرضی سے دی جب دینی چاہی وہ اس پر یہ نکتہ اور عذر یہ پیش کرتے ہیں میں ایک نہ چیز اس حوالے سے ارز کرنا چاہتا ہوں کادیانی مرزا غلامت کادیانی صاحب نے نبوت کے جاری رہنے کی جو سب سے بڑی علت پیش کیا اور وہ جذباتی علت ہے جذباتی علت میں اسی لئے کہتا ہوں کہ جب آپ نے کسی عقیدے پر رد پیش کرنا ہے آپ کو اس کے استدلال کو صحیح طریقے سے سمجھنا آنا چاہیے کہ وہاں استدلال ہوا کہاں سے ہے اس کی جڑ کو پکڑنا ہے مرزا صاحب نے اجراء نبوت میں جو بنیادی استدلال کیا ہے وہ جذباتی استدلال ہے مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر تو اتنے ڈھیروں نبی آئیں موسیٰ علیہ السلام کی عمد کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں کوئی نبی نہ آئے یہ کے بات ہوئی یعنی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرت موسیٰ سے کم نہیں تو بڑھ کر تو یعنی بڑھ کر نہ صحیح تو مگر یہ ہے کم از کم برابری کا تو تو ادھر اتنے نبی آئے تو ادھر کیوں نبی نہ آئے یہ وہ ادھر پیش کرتے ہیں تو گویا مرزا صاحب اجرائے نبوت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں مماسلت اور مشہبت قائم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس پر میری ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور قادیانیوں کو ایک فوڈ فر تھاٹ جس فر دف فوڈ فر تھاٹ جو ہے ان کو میں یہ سامنے رکھتا ہوں سن لیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مستند حدیث ہے آپ نے فرمایا جب کبھی بنی اسرائیل میں کوئی نبی فوت ہوتا تھا اس کے مقام میں کوئی نبی آتا تھا یعنی ایک نبی فوت ہوا ہے اس کی جگہ کو نبی لیتا تھا لیکن لیکن میری امت میں سیقون خلافہ میری امت میں نبوت کی وفات کے بعد خلافہ آئیں گے اب یہ میں بات جو کرنے لگوں نہ توجہ کادیانی اور احمدیوں کی بڑا امپورٹنڈ نکتہ جب میں رکھنے لگوں اب نہ توجہ کرنی اگر مرزا صاحب کے جذباتی اصول کی بنیاد کے اوپر نبوت بنی اسرائیل کی طرح امت محمدیہ میں بھی جاری ہونی ہوتی تو مرزا صاحب کی منطق رسول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متصل باد نبی آنا چاہئے تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اصول نبوحت کا یہ تھا کہ نبی کی وفات پر نبی آتا تھا مگر مرزا غلامت قادیانی نے جذباتی دلیل کے طور پر بنی اسرائیل میں نبوت کے تسلسل اور کسرت کو دلیل بنایا مگر وہاں کس طریقے پر نبوت آتی تھی اس صرف اس کو فراموش کر دیا وہاں نبوت کیسے آتی تھی کہ نبی وفات پاتا تھا تو نبی آتا تھا مگر برزا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیرہ سو سال میں کسی کو بھی نبی نہیں مانا تو یہ بنی اسرائیل سے مشابت کیسے ہوگی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ بلہ توہین ہے اگر آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا تو مرزا صاحب کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ تیرہ سو سالوں میں جو ہے نا کم از کم تیرہ نبی تو ہیں نا ایک صدی کے اندر ایک صدی کے اندر ایک نبی تو مانتے تاکہ بنی اسرائیل کے ٹکر کا یہ امت محمدیہ بنتی تو یہ ایک جذباتی دلیل کا منطقی رد اور ایک الزامی رد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے پس اسی چیز کے ساتھ اختتام چاہتا ہوں کافی ٹائم ہو گیا ارادہ میرا یہ تھا یہ شمس الدین بھائی کی محبت ہے کہ ہم تھوڑا بیٹھے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرا آج ارادہ تھا میں تیس پینتیس منٹ کے اندر ختم کر دوں گا اور اس پروگرام کو مختصر رکھتے ہوئے سیریز ویل لے کر چلوں گا کہ میں پہلے آیت کے اس صحابہ کا جو استدلال ہے اس استدلال کو رد کروں کہ صحابہ کے کلی طور پر مجموعی طور پر صحابہ جیسی شخصیت کا امکان بھی محال ہے اور قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو محال کر دیا چاہے چاہے کے بعد میں ہو نمبر ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس آیت کے پانچ نکات کے حوالے سے میں تبصر آنے والے پروگرام یہ تفسیر میں انشاءاللہ پانچ نکات کے اوپر پیش کروں گا دعا میں یاد رکھیں شمس الدین بھائی موجودگی میں ایک دعا ہم یہ کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی انہوں نے نعمتیں برکتیں اور فضل اور دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں اللہ وہ ان کو عطا کر اور جتنے فتنوں جتنی ازمائشوں مشکلوں رنج غم آلام دشواریاں تنگ تنگیاں اور جو ہے نا وہ سختیاں جن سے بچنے کے لیے امت کے لیے دعا کی ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما شمس الدین بھائی اے میرے مولا تیرے دین کے لیے قربانی دے چکے ہیں آگے بھی جد و جہد کر رہے ہیں میرے مولا ان کو ربنا آتینا فی الدنیا وفی الاخرہ تی حسنہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرہ تی حسنتوں کے اصول کے تحت اے میرے مولا دنیا میں وہ مال عطا کر کہ عثمان غنی کو تُو نے عطا کیا ہو اے میرے مولا آخرت میں وہ ان کو برکت عطا کر کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور جوار کے اندر ان کو صحبت مل جائے ان کے اہل و ایال کو اے میرے مولا اپنے دین کے لیے خاص کر دے اور ان کے لیے اس قدر اسباب پیغا کر دے کہ کبھی ان کو تیرے اراؤہ کسی کا احتیاج نہ ہو اے میرے مولا جتنے لوگ خط میں نبوت کے پر کام کر رہے ہیں فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر بغض اور حسد سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف انسانیت اور احمدیت کی جوہنا اصلاح اور فلا بہبود کے لیے اے میرے مولا ان کے لیے اپنی جناب سے اسباب پیدا کر اور ان کو نکھار کر ان کی زبان میں اے میرے مولا تُو تسلسل پیدا کر اے میرے مولا ان کی گفتگو میں تاثیر پیدا کر اے میرے مولا سپیرٹ صاحبہ ہیں شمس الدین بھائی ہیں بابر بٹ صاحب ہیں اے کے شیخ صاحب ہیں ہمارا فاروق ہے اس طرح دیگر لوگ جو ختم ہیں نام کتنے لوگے لیتا جاؤں بشیر بھائی عمر خان ابتہ اے ڈہار صاحب نام میں لیتا چلا جاؤں میرے سب پیارے پیارے دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں میرے مولا ان کی گفتگو میں تاثیر پیدا کر ان کے اندر قوت گویائی دے میرے مولا ان کی جو دلائل ہیں ان کے استدلال کو مستحکم کر اور ان کا جو ایم ہے ان کا جو جو ایک نظریہ ہے اس کے اندر تو قوت پیدا کر میری دعا ہے میرے مولا کہ ان کی گفتگو سے ان کی جو ہے دلائل سے میرے مولا باطل کا مو بند ہو جائے اور حق نکھر کر واضح ہو جائے اور جو لوگ تیرے دین سے دور چلے گئے میرے مولا وہ دین میں واپس آجائیں بس یہی دعا ہے آمین سمع آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیمان اللہ اللہ حافظ مطفیل جائے موسیقی